ہلو فرائمز ویلکم بیک بیٹھ ایک سمارٹ سیٹی آئی ہے انڈیا کی اور سمارٹ سیٹی ہے نیا رائپور سیٹی تو اس کا نام تو پہلے میں بتا دو فرس ٹائم سن رہا ہوں اور اب آپ یہ کومنٹ سیکشن میں نہ بتانے لگ جانا کہ پہلے ریسرچ کرو پہلے اس کی جوگرافی دیکھو پہلے اس کے فیکس جانو اس کے حرزان منترکوں نے وہ دیکھو پہلے وہاں پہ کسٹ کتنی ہے کتنی ہے اگر وہ ساری چیزیں میں دیکھو تو میں ویڈیو کیوں دیکھوں گا پھر یہ آپ کو پتہ نہیں کومن سن سے آپ کے مائے میں کیوں یہ بات نہیں ٹھہتی تو آج ہمارے پاس یہ فرس ٹائم آئی ہے یہ سیٹی نیا رائپور سیٹی اور چار مہینے پرانی یعنی بلکل نیو ویڈیو ہے اس کے جتنے فیکس ہوں گے وہ سارے بلکل نیو ہوں گے جو کہ نہیں ہوگا اور چیتیس گھڑ چیتیس گھڑ بھی اس کا نام تھا شاید یہ ابھی ٹائٹن میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو میں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اگزیکٹی تو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کی اوپر ایکشن دیتا ہے کی کیا ہے اس میں کیا اس کی ایکسائٹیڈ چیزیں ہیں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو دوستو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں ہمارے دیش میں کچھ ایسا شہر بنے جو نہ صرف ایک موڈن اور سمارٹ ہو بلکہ ایکو فریلی بھی ہو جہاں پہ ہم اچھی فیسلیٹیز کے ساتھ شانت کے ساتھ شہر میں بس سکے نائس چاتریزگر کے نیارایپور شہر آپ کو یہ ساری فیسلیٹیز سے نائس چاتریزگر کے نیارایپور شہر آپ کو یہ ساری فیسلیٹیز سے نائس تھر تیسکس لیکن نیارایپور ایک Planned Fully developed smart green & clean eco-friendly Indian City لیکن انفرچونیتلی نیارایپور شہر انہیں ساری فیسلیٹیز کے ساتھ بیولپنی کے بعد بھی اس چھہر کو ٹھیک طریقے سے ایکسپلوڑ ہی نہیں کیا گیا ہے مجھے لوگ اس پر دیاں نہیں دے رہے ہیں انڈیا کے زیادہ لوگوں کو اس کے لئے میں پتہ ہی نہیں ہے انڈیا سٹیٹ چھتریزگر انڈیا کے پچھلا ہوا راجے میں گینے جاتے ہیں لیکن چھتریزگر کا نیا رائپور شہر انڈیا کے کوئی بھی شہر کو زور کا ٹکر دے سکتا ہے کافی گرینٹی ہے یا ہمارے سوچ کے اوپر زور کا جھٹکا ہے یکیر منی ہے دوستو میں جب اس ویڈیو کو بنانے کے لئے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا مجھے بھی شوق لگا آکر اتنے ڈیولپٹ شہر ہونے کے بعد بھی کیوں نیا رائپور کو زیادہ ایکسپلوڑ نہیں کیا گیا ہمارے سوچ کے اوپر زور کا جھٹکا ہے روڈ سٹرکچر کافی مزیک ہیں تھوڑی بہت ہوئی ہے لیکن کلین نیٹ اتنا مزیک ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں نیا رائپور جو اتل نگر نام سے بھی پریچیت ہے اتل نگر نیا رائپور اینڈیا کا وان اپ دا موسٹ ڈیولپٹ سٹی ہے نایس سال دو ہزار میں چتریزگر ایک نیا راج کے طرف سامنے آیا تاب سے آج تک چتریزگر اپنے بیکاس کے اور بارتا چلا گیا تائم سکر نیا رائپور شہر نیا رائپور فیلال چتریزگر کے رانزدانی شہر رائپور سے سترہ کلومیٹر دور پر بسا ہے ہم نیا رائپور شہر آٹھ ہزار ہکٹر ایڈیا کے اوپر بنا ہوا ہے آٹھ ہزار ہزار چنڈیگر بھوک کام ہے کیا آٹھ ہزار ایکر ہزار یار ہمارا وہ کیا نام ہے گجرات سے تو بڑائی ہے گجرات ہمارا تین ہزار تھا وہ بھی تنا بڑا نیا رائپور کے قریب آدھا زمین کو پابلک فیسلیٹیز کے لیے یوز کیا جائے گا ٹوٹلین کے 23% گوورنمنٹ ٹوٹلین ہے 30%cinq ڈیونی ایک türپ сیلان کیے ٹوٹلین ہے ڈوٹلین ہے یہ ہو گا ہی ڈیونی ڈیونی سب سے ہمارا ہے جس کے چلتے ہیں شہر کے ہر طرف پیر لگایا ہے گرین پارک بنایا ہے یہ پہنچ لاکھ سے بھی زیادہ پیر لگایا ہے شہر کے پانی کو شنکشن کر کے اسی پانی کو رفائند کر کے پھر سے پانی کو است کیا جائے گا یہ پہ پہر پودوں کی شنکشن کے لیے زیادہ دیا جا رہا ہے شہر میں نیچرل ایجی ریسورس کو جنگرے پانی پاری جنرے کیا جائے گا جسے شہر کے بیزلی کے کام پہ لگایا جائے گا نیارایپور میں سارے کنیکٹیویٹی چایو الیکٹری کوئرس ہو گیس پائپ لائن ہو سارے کے سارے کی بیز کو انڈر گیاں سے لے گیا ہے شہر میں چاروں طرف کی بیز کی جو جال تیار ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا جس طرح سلام آباد میں سب کچھ نیارایپور شہر کلومیٹر سکوائر ایریا کافر کرتا ہے یہاں پہ فیفٹی فائی وارٹر بوڈیز ہے موزیک ہے شہر میں ایک مین میڈ جنگل بھی ہے جو کی ایشیا کا لارجس مین میڈ جنگل ہے جاں بھی تھیر سارے پیر اور مایکرو فوریسٹ شامل ہے ایشیا کا تو لائے اگر اس سے پہلے بھی میں نے جنگل سنا تک ایشیا کا سیکنڈ ہے شہر میں ایڈوکیشنل حب بھی بنا ہوا ہے جس میں کیسے میجر کولیج آئی ٹی آئی ٹی شامل ہے شہر میں آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی اینسٹیٹیوٹ شامل ہے اور اس سے ہمتو اندیا فارس ٹوٹی فور سیبن اوکسی ریڈنگ زون نالاندہ پریسر جہاں پہ سارے یوٹس کومپیٹیٹیوی ایگزام کلیے سٹاری کر سکتا ہے شہر کے چاروں طرف سکتی بھی لگا ہوا ہے اور شہر کی جو سرک ہے وہ کافی وائیڈ اور خوبصورتی کے ساتھ کافر کیا ہوا ہے شہر میں ٹرانسپورٹیشن بھی کافی اچھا ہے شہر میں آئرپورٹ بھی شامل ہے سوامی بیبکانند آئرپورٹ بھی ہے بڑی بات ہے جو انفرسٹریکچر ڈیولپپینٹ کے لیے بہت ضروری ہے شہر میں اتنے سارے پروجیکٹ کو منٹرینگ کے لیے یونیفائید کومن سنٹر بنایا گیا ہے جو کی چوبی سو گھنٹے سربیلینز کرتا ہے شہر میں بزنساب اسکول کالیج ہسپیٹل اور شہر کی جو روڈزیں کپسورتی کے ساتھ بڑی بات ہے مجھے جب بھی یہاں پہ جانے کا موقع میں بھی ہے ہمیں بھی ہے نیارایپور شہر کے بارے میں جتنا ہجائے اتنا ہی کم ہے شہر کے بارے میں کومنٹ پہ ضرور شہر پوری طریقے سے بن جانے پر نہ صرف چھتریزگر بلکہ ہمارے دش انڈیا کے لیے ترکی کا مثال تیار کرے گا یہ شہر کومرشیل ہاپ ایک ایڈوکیشنل ہاپ شہر میں کئی سرے نیشنل سٹیڈیم تیار ہو رہا ہے اسے یوٹ کو سپورٹس میں اور بھاگی داری کرنے کے لیے موقع ملے گا نیارایپور کو ابھی تک کئی سارے سٹی ایبورٹس مل چکا ہے نیارایپور یہاں کا مین میڈ جنگل سفاری نندن بن اسیا کا لارجیس مین میڈ جنگل سفاری ہے یہ شہر کلین ہے سمارٹ ہے جنگل سفاری ہے ایڈوکیشنل ہاپ ایڈوکیشنل ہاپ ایڈوکیشنل ہاپ اور باقی سارے سبیدھا موجود ایک شہر کو بسانے کے لیے اور کیا چاہیے نیارایپور شہر بہت اچھی اچھی بتائیں ہیں اتنا کام نظر نہیں آیا کہ یہاں پہ کچھ ہوا بھی ہے اور اس سٹی کو کیوں زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا اس کی وجہ بھی یہ ہوسکتی ہے کیونکہ وہاں پہ کام اتنا نہیں ہوا ابھی ریڈی ٹو گو نہیں ہے مطلب ابھی جو ہے آپ کام ہوئے رہائش مجھے کئی نظر نہیں ہے نہ کوئی بندہ نظر آیا نہ کوئی گاڑی نظر آئی جو چل رہی ہے اندر بس ایک خیالی سی دنیا نظر آ رہی ہے فیلال اور ابھی ریائش ہی دی کوئی نہیں ہے شاید چار مہینوں میں انہوں نے کچھ کیا لیکن جتنا مجھے لگ رہا ہے یہ سٹی کو یہ فیوچر کے لئے تیار کیا جا رہا ہے اس کو جس طرح انہوں نے یہ ویڈیو ہی بتایا ہے کہ یہ فیوچر میں کافی بہتر ثابت ہو سکتا ہے اس کو اس ویڈیو کو یہ فیوچر کے لئے تیار کر رہے ہیں اس میں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اس کو ایک امدہ طریقے سے بنا رہے ہیں اور اس میں فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیوں کہ اس میں گرینیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے اوپر سے اس میں ورسٹ پانی جو ہوگا اس کو بھی ریکوور کیا جائے گا یہ سب سے بڑی بات ہوگی یعنی جو خراب پانی ہوگا اس کو بھی ریکوور کیا جائے گا اس کے مقابلے اگر ہم نوائیڈا سی ٹیوو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہوئی سی اور اچانک سے وہ ڈیویلپ ہوگے اس میں پھر لوگ آ بھی گئے اس میں بیٹھ کے میں بھی رہے ہیں تو وہ بہت بڑی بات تھی دوسری جانبی اس میں اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تو گائز یہ دیا آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکراب بھیجئے تاکہ آپ کو آنویل نیو ڈیس کی اپ ڈیٹ میرے تب تک کے لیے گوڈ بائی